وابڈا کے خلاف مقدمات وابڈا اگر میٹر اتار لے تو کن وجوہات کی بنا پر ہم وابڈا کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں اور کس عدالت میں کر سکتے ہیں وابڈا اگر بلوں میں گیر ضروری اضافہ کر دے جس کو اوور بلنگ بھی کہتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے اکثر وابڈا والے بل میں ایریز ڈال کر بل میں اضافہ کر دیتے ہیں اس گیر قنونی عمل کو روکنے کے لیے کیا کوئی ریمڈی ہے یا نہیں وابڈا والوں نے ڈیٹیکشن بل بھیج دیا ہے تو اس کے خلاف قنونی چارہ جوئی کون سی ہو سکتی ہے اگر آپ نے نیا ٹرانسفارمر لگوانا ہو تو اس کے لیے درخواست کہاں دی جا سکتی ہے اور مزید اس طرح کی پریپوزیشن کو قنونی نکتہ نظر سے دیکھیں گے ہم آج کے اپنی سیشن جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وابڈا آج کے دور میں اتنا طاقت پر ہو گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے بل میں اوور چارج کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے میٹر اتارنے کی دھمکی دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے خراب میٹر کا کہہ کے میٹر اتار بھی دیتا ہے وابڈا کے محکموں میں بغیر رشوت ہم کوئی بھی کام نہیں کروا سکتے تو اگر ہم نے بغیر رشوت کوئی بھی کام جو کہ قنونی ہو کروانا ہو تو اس کے لیے ہم کونسی ریمڈیز اختیار کر سکتے ہیں ان سب کاموں کی روک تھام ہو سکتی ہے وہ کیسے آئیے جانتے ہیں ہمارے آج کے اس سیشن میں جن پریپوزیشن کے اوپر ذکر ہوگا وہ ہے نمبر وان وابڈا نے میٹر اتار لیا ہے نمبر وابڈا نے اوور بل بھیج دیا ہے تو اس کے اوپر ہم کوٹ سے سٹیک کیسے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین وابڈا والوں نے ڈیٹیکشن بل بھیج دیا ہے ایسے بل اگر وصول ہوں تو پھر کون سی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے نمبر چار وابڈا والوں نے ایف آئی آر کروا دی ہے کیا وابڈا ایف آئی آر کروا سکتا ہے نمبر پانچ وابڈا والوں نے بجلی کا کنیکشن کٹ کر دیا ہے کیا ایسے معاملات سے پہلے وابڈا والوں کا نوٹس دینا ضروری ہے یا نہیں نمبر سکس وابڈا والوں نے گیر الانیاں لوڈ شیڈنگ کی جس کا دورانیاں چوبیس گھنڈے سے زیادہ تھا کیا اس کے اوپر ہم حرجانے کا دعوی وابڈا کے خلاف کر سکتے ہیں یا نہیں اوور بلنگ یا اسیسمنٹ بلنگ کے اوپر جو وابڈا بل بھیجتا ہے کیا وہ سارے کا سارا جمع کروانے کے بعد ہی ہم سیول کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں یا اس سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے نمبر سیون وابڈا والوں نے بجلی کی سپلائی منکتہ کر دی اس کے بعد ایک طویل عرصے تک بجلی کا کنیکشن بحال نہیں ہوا کیا اس دورانیے کا بل بھی پے کرنا پڑے گا یا نہیں نمبر ایٹ میٹر ٹیمپرنگ یعنی میٹر سے چھیڑ چھاڑ کرنا اس وجہ سے اگر وابڈا والے میٹر اتار لیں تو پھر کون سی ریمیڈی اختیار کی جا سکتے ہیں اور مزید اس طرح کی پریپوزیشن اگر سامنے آ جائیں تو پھر کون سا قانونی نکتہ استعمال کرتے ہوئے ریلیف حاصل کیا جا سکتا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر ججی صاحبان نے فیصلہ جات، عام سارفین یا وابڈا والوں کے حق میں کر رکھے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ بجلی اور میٹر کے متعلق جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے تحت کیا جاتا ہے اور یہ قانون پورے پاکستان میں لاغو ہے چاہے آپ کراچی سے ہیں، خیبر بکتونخواہ سے ہیں، پنجاب سے ہیں کسی بھی علاقے سے ہیں الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کے تحت ہی درخواستیں دی یا لی جا سکتی ہیں اس ایکٹ میں 1989 میں کچھ ترامیم بھی گئی ہیں اور پاکستان میں کل تقریباً 11 کمپنیاں اس وقت بجلی بنانے کی کام کر رہی ہیں ہماری آج کی پہلی پریپوزیشن ہے کہ ڈیٹیکشن بل کون سے ہوتے ہیں الیکٹرسٹی ایکٹ میں اس کا کون سا سیکشن ہے ایسے بل اگر وصول ہو جائے تو کون سی قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے اور ڈیٹیکشن بل پر سیول کورٹ سے رجوع کر کے ریمیڈی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ویورز سائٹیشنز کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ وابڈا کی طرف سے یا کوئی بھی بجلی کی اور کمپنی ہے اس کی طرف سے میٹر کا اتارنا، بجلی کا بل زیادہ آنا، ڈیٹیکشن بل کا آنا، اسیسمنٹ بل کا آنا اس طرح کا کوئی بھی ایکشن جو کے وابڈا یا کسی بھی اور کمپنی کی طرف سے اگر لیا جاتا ہے تو اس کام کو کرنے سے پہلے یہ کمپنیاں سات دن کا نوٹس عام صارف کو دینے کی مجاز ہیں جس میں صاف صاف لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کے انڈ کے اوپر یہ مسئلہ ہے اس کو سات دن کے اندر ہمارے آفیس میں آکے حل کروا لیجئے I repeat, Electricity Act 1910 میں سیکشن 24 میں صاف صاف لکھا ہے کہ لائسنسی یعنی بجلی بنانے والی کمپنی کو سات دن کا نوٹس عام صارفین جس کو کنزیومر بھی کہتے ہیں کو دینا لازمی ہے اب اگر ہم بات کر لیں دیٹیکشن بل کی کہ دیٹیکشن بل ہوتا کیا ہے تو سن لیجئے بجلی کا چوری کرنا چاہے وہ کنڈی لگا کر کی جائے چاہے وہ میٹر میں ٹیمپرنگ کر کے کی جائے اس کے اوپر اگر بندہ پکڑا جائے تو اس صورت میں دیٹیکشن بل جاری ہوتا ہے اور اس کے بل کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اصل بل اتنے اور areas جو کہ دیٹیکشن بل کی مد میں ڈالے گئے ہیں جو کہ اس مہینے کی ریڈنگ اور اسی مہینے کے پچھلے سال کی ریڈنگ اور اس کے ساتھ تین ماہ جو کہ اسی سیزن کے ہوں گے کو ملا کر ریڈنگ دیکھتے ہوئے assessment بل یا دیٹیکشن بل جاری کیا جاتا ہے دو ایک سام کی چوری کی وجہ سے یہ دیٹیکشن بل جاری ہو سکتا ہے نمبر ایک اگر آپ ڈریکٹ کنڈی لگاتے ہیں بجلی کی تار کے ساتھ اپنی تار لگاتے ہیں تب یہ جاری ہو سکتا ہے نمبر دو جب آپ میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے پکڑے جاتے ہیں تو تب یہ بل جاری ہو سکتا ہے اگر آپ ڈریکٹ کنڈی لگاتے ہیں اور اس کے اوپر اگر آپ پکڑے جاتے ہیں اور دیٹیکشن بل جاری ہوتا ہے تو آپ سیول کورٹ سے ڈائریکٹ رجوع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے الیکٹرک انسپیکٹر کو درخواست دینی ہوگی اس کے بعد اگر وہاں سے ریمیڈی نہیں اویل ہوتی تو آپ سیول کورٹ میں اس الیکٹرک انسپیکٹر کے آرڈر کے خلاف آسکے کیونکہ اس ایکٹ کے سیکشن 26 کے سب سیکشن 6 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر میٹر ٹیمپرنگ کا معاملہ ہوگا تو اس صورت میں الیکٹرک انسپیکٹر کو آپ درخواست دیں گے اور اس کے اوپر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2016 YLR 267 decided by Mr. Justice عرشد محمود تبصم on 15 April 2016 civil review no 337 لہور ہائی کورٹ لہور الیکٹرسٹی ایکٹ 1910 کی اس روین پٹیشن میں پٹیشنر جو کہ وابڈہ تھا نے موقف اکتیار کیا کہ ریسپونڈنٹ جو کہ عام سارف ہے اس نے میٹر ٹیمپرنگ کی تھی جس کی بابت اس کو ڈیٹیکشن بھی جاری کیا گیا اور سات دن کا نوٹس بھی دیا گیا لہٰذا اگر ریسپونڈنٹ کو کوئی مسئلہ تھا تو سیکشن 26 سیکشن 26A اور سیکشن 54C کے تحت الیکٹرک انسپیکٹر کو درخواست دے سکتا تھا لیکن وہ سیول کورٹ میں پٹیشن فائل نہیں کر سکتا پھر بھی ٹرائل کورٹ اور لوئر اپیلیٹ کورٹ نے فیصلہ پٹیشنر کے خلاف کر دیا ہے جس پر جائے صاحب نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا معاملہ جہاں میٹر ٹیمپرنگ کا ہو تو سیول کورٹ کی جوریسڈکشن نہ بنتے ہوئے الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس اپنا مسئلہ حل کروانا چاہیے اور نیچے والی دونوں عدالتوں کے فیصلے جائے صاحب نے سیٹ آسائٹ کر دیئے اور اسی طرح ایک اور سائٹیشن پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ٹویلو ایس سی ٹری سیون من ڈیسائیڈڈ بائی ڈیوشنل بینچ اس سائٹیشن میں پانچ پٹیشنز کو کنسولیڈیٹ کر کے سنا گیا اور تمام آرگومنٹس کے بعد ججی صاحبان اس نتیجے پر پہنچے کہ جو سارفین ڈریکٹ الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس نہیں گئے سیدھا سیول کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے وہ پہلے الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس جائیں ان کے ٹرائل کورٹ کے فیصلے سیٹ آسائٹ کیا جاتے ہیں اور جو الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس گئے ہیں اور الیکٹرک انسپیکٹر نے ان کے خلاف فیصلے دیئے ہیں ان کی اپیلز منظور کرتے ہوئے ان کا کیس ریمانڈ کیا جاتا ہے اور ان کو سٹے آلاو کیا جاتا ہے کیونکہ جب میٹر ٹیمپرنگ کی بات ہوگی ٹب الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس سیکشن چھبیس اور سیکشن 26A کے تحت جانا لازم ہوگا جی تو ویوز ہماری آج کی اگلی پریپوزیشن ہے کہ وابڈا والے جو بھی بل بیج دیتے ہیں چاہے وہ ڈیٹیکشن بل کی مد میں ہو آور بلنگ کی مد میں ہو اسیس بل کی مد میں ہو کیا وہ سارے کا سارا جمع کروانا ضروری ہے سیول کورٹ سے رجوع کرنے سے پہلے یا نہیں اس کا جواب ہے نہیں البتہ سیکشن 54C Electricity Act 1910 میں لکھا ہے کہ جو بھی بل جاری ہوگا وہ مکمل عداد 30 دن کے اندر اندر کرنا ہی ہوگا لیکن ججی صاحبان نے اس سیکشن کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ عام سارف کو صرف اور صرف صحیح عداد و شمار پر مشتمل بل ہی جمع کروانے کی پبندی ہوتی ہے چونکہ یہ آور بل یا ڈیٹیکشن بل وابڈا کی طرف سے جاری ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی تینٹیٹیو اسیسمنٹ کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں ہوتی لہٰذا کورٹ کو پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بل صحیح عداد و شمار پر مشتمل ہے یا نہیں لہٰذا کرنٹ بل جمع کروانے کی اجازت ہی ملتی ہے اور اس پر جو سائٹیشن ہے وہ ہے 2017 YLR 839 ڈیسائیڈ بائی میسٹر جسٹس محمد غزنفر خان آن 16 اغسط 2016 پیٹیشن نمبر 592 پشاور ہائی کورٹ دیرہ اسماعیل خان بینچ Electricity Act 1910 کی اس پیٹیشن میں پیٹیشنر نے موقف اکتیار کیا کہ وابڑا والوں نے نجائز بل بھیج دیا ہے اور ساتھ حکم دیا ہے کہ تیس دن کی اندر اندر اس بل کو جمع کرواؤ ورنہ تمہارا کنیکشن کارڈ دیا جائے گا جس کے اوپر جیساہب نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا کہ اس ایکٹ کے سیکشن 54 سب سیکشن سی کے اندر لازمی لکھا ہوا ہے کہ سارے کے سارا بل جمع کروانا تیس دن کی اندر ضروری ہے پھر آپ سیول کورٹ یا Electric Inspector کے پاس رجوع کر سکتے ہیں چونکہ پیش کردہ بل Electric Company نے خود تیار کیا ہے لہٰذا اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ بل صحیح اداد و شمار پر مشتمل ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بعد میں ایویڈنس میں کیا جائے گا لہٰذا ابھی کے لیے سارف کو یہ حدایت جاری کی جاتی ہے کہ وہ کرنٹ بل جمع کروائے اور اس کو باقی بل کے اوپر سٹے گرانٹ کر دیا جاتا ہے اس فیپوزیشن پر اگر مزید سائٹیشنز کی بات کریں تو پی ایل ڈی ٹو تھاوزن ون لہور ٹری ون اینڈ ٹو تھاوزن ون ایم ایل ڈی وان ٹو ایٹ سیون ان سائٹیشنز میں ججی صاحبان نے صرف مجودہ بل جمع کروانے کا حکم صادر فرمایا ہے چونکہ ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ میں یعنی فوری طور پر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ بل صحیح دادوشمار پر مشتمل ہے یا نہیں اب اگر ہم اس پریپوزیشن کے ریبٹل کے اوپر بات کریں کہ ججی صاحبان نے پورے کا پورا بل جمع کروانے کی ہدایت جاری کر رکھی ہے تو وہ ہے ٹو تھو تھوزنڈ الیون سی ایل سی سی سیون سکس فائیو ڈیسائیڈ بائی مسٹر جسٹس اتاولہ خان اون ٹوانٹی سیونت ستمبر ٹو تھو تھوزن ٹین سیول رویہ نمبر ٹری ٹو ون پشاور ہائی کورٹ الیکٹرسٹی ایکٹ نائنٹین ٹین کی اس پریٹیشن میں پریٹیشنر نے موقف اکتیار کیا کہ ریسپونڈنٹ جو کہ وابڈہ ہے نے سات دن کا نوٹس جاری نہیں کیا اور ڈیٹیکشن بل بھیج دیا ہے اور یہ صحیح اداد و شمار پر مشتمل بھی نہیں ہے لہٰذا صرف کرنٹ بل جمع کروانے کی اجازت دی جائے جس کے اوپر جائے صاحب نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے فرمایا کہ سات دن کا نوٹس دینا یا نہ دینا یہ سیکشن چوبیس میں فعل کرتا ہے اور آپ کی پیٹیشن سیکشن ففٹی فور سب سیکشن سیکشن سی کے تحت ہے لہٰذا سیکشن ففٹی فور سب سیکشن سی میں لکھا ہے کہ عام سارف باؤنڈ ہے کہ اس کو جتنا بھی بل آیا ہے وہ ادا کرے اس کے بعد ہی وہ سیول کورٹ یا الیکٹرسٹی ایکٹ کے تحت الیکٹرک انسپیکٹر سے رجوع کر سکتا ہے اور مزید فرمایا کہ نوٹس کا وصول نہ ہونا کوئی ایسی ویلڈ گراؤنڈ نہیں ہے کہ صرف کرنٹ بل جمع کروانے کا حکم جاری کیا جائے اور باقی بل کی اوپر سٹے گرانڈ کیا جائے لہٰذا پٹیشن کو ڈسمس کرتے ہوئے سارا بل جمع کروانے کی ہدایت کی جاتی ہے اور اس پریپوزیشن پر اگر مزید سائٹیشنز کی بات کریں تو ان تمام سائٹیشنز میں ججی صاحبان نے مکمل بل ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے تو ویورز ہمارے اس سیشن کے پہلے پارٹ میں بس اتنا ہی مزید پریپوزیشنز اور سائٹیشنز کے ساتھ ملیں گے اسی سیشن کے اگلے پارٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ